عداب ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات کرتے ہیں اس طوفان سے جو بہت پہلے آیا تھا بڑی شدت سے آیا تھا کچھ کو ڈر آیا تھا کچھ کو دمکایا تھا ہم بات کریں کرونا وائرس کی اور یہ کرونا وائرس اب دوبارہ اپنے تیور بدل رہا ہے میوٹیشن ہوئی ہے اور ام برطانیہ میں ہوئی میوٹیشن سے دنیا میں ایک نئے خطرے کو جنم بھی دیا گیا ہے ام برطانیہ میں ہوئی اس نئے خطرے کے بعد دنیا بر نے اپنے برطانیہ سے تعلقات ختم کیے ہیں سعودی عربیہ نے بیل اقوامی سطح پہ سبی پروازوں کو منسو کر دیا ہے اٹلی نے ٹرین روکی ہے برطانیہ جانے والی اور ہندوستان نے بھی اپنے سبی ہوائی رابطے برطانیہ کے ساتھ منکتہ کر لیے ہیں دلی میں کیجریوال نے کل سوال اٹھایا تھا کہ برطانیہ سے جو بھی میوٹیشن نئے میوٹیشن کے وائرس کو لے کر ہندوستان آئے گا تو سب سے پہلا سر دلی پہ پڑے گا اور دلی سرکار کو چاہیے کہ برطانیہ سے فیلحال تعلقات منکتہ کرے اور اسی کے بعد آج ہیلتھ منسٹری کی میٹنگ بھی ہوئی اور ہیلتھ منسٹری نے سبی معاملات پر نظر رکھنے کے بعد فیلحال یہ فیصلہ لیا کہ برطانیہ سے ہوائی رابطہ منکتہ کیا جائے گا نہ کوئی جائے گا نہ کوئی آئے گا ایک نیا خطرہ بتایا جاتا ہے کہ موٹیشن کی ہے اس کرونا وائرس نے اور یہ کرونا وائرس اب نئی شکل میں دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کے احتیاط ضروری ہے یہ ضروری ہے احتیاط اور احتیاط میں آپ کو بھی یاد ہوگا ایڈوائزریز پہلے جاری کی جا چکی ہیں سب نے بتایا ہے بلکل گھوٹا یاد کیا ہوگا سب نے کہ کیا کیا احتیاط ہیں اگر یاد نہیں ہے تو دوبارہ بتاتے ہیں آپ کو ہاتھ دونا رہنا ہے لگاتار ہاتھ دونا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ماسک پہنی ہوئی ہے اور دوگز کی دوری کا تو پہلے دن سے ہی سیاستدان کیا سر کو ہی بتاتا آ رہا ہے لیکن اب دوسرا پہلو اور دوسرا پہلو نزدیکی کا دوری نہیں ملک بر میں کسانوں اور سرکار کے درمیان جو دوری ہوئی ہے اس کے لیے اس کو نزدیک لانے کی کوششیں کی جاری ہیں اور خود سرکار نے کسانوں کی چالیس تنظیموں کو خط لکھا ہے باتشیت کو دوبارہ کرنے کی پیشکش بھی کی ہے لیکن کسانوں کا احتیاط برابر جاری ہے آج بھی جاری تھا اور آج کسانوں نے بوکھ ہرتال بھی کی تھی اور مرکزی سرکار پر کسان دبا بنائے رکھے ہوئے ہیں اور کسان کہتے ہیں کہ آج جو یک روزہ بوکھ ہرتال ہے وہیں پچیس سے لے کے ستائیس تک ہریانہ کی تمام شہراؤں پر وہ ٹول ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایک دن کا کھانا بھی نہیں بنے گا کسانوں نے بطور احتجاج یہ بھی بتایا ہے کہ جب وزیراعظم من کی بات کہیں گے تو کسان کیا ملک کے عام آدمی بھی تالی بجائیں گے تالی نہیں تھالی بجائیں گے اور تھالی بجا کے بطور احتجاج میں اپنا حصہ لیں گے اور تربیس دسمبر کو کسان دیوس مناتوے کسان دوپیر کا کھانا بھی نہیں بنائیں گے کھانا بھی نہیں کھائیں گے احتجاجوں کا سلسلہ جاری دلی کی بورڈر سے لے کے ہریانہ پنجاب میں سورتحال کشیدہ اور اس ساری سورتحال کے بیچ میں عام کسان مرکزی سرکار کے فیصلیوں کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں پورا جڑا شنگھرشہ جڑا پکھیا ہویا بہت لمحے سمیت اولا کے پچی دن نہیں ہوئے پورے تین چار مینے ہو چکی ہے پہلا پنجاب میں لڑے آئے شنگھرشہ ہونہ شبی طریق تو لاکے دلی دیاں شڑکان جوتے شنگھرشہ ایڑا چل رہے گا اور جنہ چرے موڈی سرکار جو کھٹی قنون بنایا ہے کرتی لوکان دے خلاف بنایا ہے کلے کسانہ دے خلاف نہیں ہے گے ہر برگرے خلاف ہے اس کر کے جنہ چرے اس کرشی قنون جڑے ہیں باپس نہیں لیں گے انہ چرے شنگھرشہ تکھے تکھے ہندے رہنگے ہور تکھا ہوا اور پوری دنیا اس نے ہنگارہ مل رہا ہے پوری دنیا سمجھ چکی ہے جی لوکانوں تک کا ہو رہا ہے کسانوں تک کا ہو رہا ہے اس کر کے تک کا ایڑا کسانی نے آج تک پنجاب دے لوکانے نہ کوئی تک کا برداست کی تا اور نہ کریں گے جنہ چرے باپس نہیں لیں گے کرشی قنون انہ چرے باپس نہیں جائیں گے ہو بھائی بلکل سانو پورا بسواس ہے بسواس نہ کہنے ہی ہی کچھ پتہ ہمانتی اٹھاننے والے نہیں ہے گئی کیوں زیادہ نٹوکھا کر رہے ہو ہی آپ ہی بٹا با کے آپ ہی مڑھا ہے جو کچھ ہمارے لیڈر جو نیتر دو اوڈر کرے گا نہیں ہم دو انگے ساتھ ہاں ہم دو انگے انمان ہاں جو کچھ بھی کمیں گے نہیں